خیبر پختونخواہ اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات ملتوی کر دئیے گئے الیکشن کمیشنر شمشات خان نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا کے پی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرائی تھی موقف اپنایا ہمارے پچیس ارکان سے ابھی تک حلف نہیں لیا گیا الیکشن ملتوی کیا جائے سینٹ کی اکیس نشستوں پر چھ سال کے لیے ارکان کے انتخاب کے لیے پولنگ جاری ایوان بالان کے اتخاب میں چالیس سزائد امیدوار میدان میں قومی اسمبلیوں اور دو صوبائی اسمبلیوں میں ارکان حقیرائے دہی استعمال کر رہے ہیں ووٹنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا کہاں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان نے غیر قانونی طور پر الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دی پارٹی چیرمن نے ایک بات سکھائی کہ ہم لڑیں گے پچیس ارکان کو الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نشستیں دی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سینٹ میں بارہ نشستیں جیتنے کے لیے پور عظم سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا مقابلے کو آنے والے بائیکارٹ کر گئے بارہ نشستیں جیت جائیں گے سرفراز راجر کو ریٹائر کرانا پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا اور امریکہ کی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحالی کی کوششیں غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے واؤٹ ہاؤس کے قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان روہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے ولی احیش ازادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کریں گے امریکی آئلکار کا کہنا ہے سلیوان کی محمد بن سلمان سے گفتگو میں بڑی پیشرفت کا امکان نہیں